سلام کی موسیقا پڑھوں گا چنانچہ ہم تم سے قرآن کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زیندہ ہیں اور قرآن کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوں سے تھارگس آگے نہ بڑھیں گے کیونکہ قرآن سمان سے للکا اور مقرب فرشتہ کی آواز اور قرآن کے نفسی کے ساتھ اتر آئے گا اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موڑے چھی اٹھیں گے کہ ہم جو زیندہ باقی ہوں گے ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں قرآن کا استقبال کریں اس طرح ہمیشہ قرآن کے ساتھ رہیں گے بس ان باتوں سے ایک دوسرے کو اصلی دیا کرو سو قرآن کے پاک اور مکجس قرآن کے پڑے اور سنے جانے پر ان کی خاص خاص سے برکتے نارب دیں آمین شکر سو میرے عزیزوں میرے بھائی جب پانوس رسول نے تھسالیکیوں کے نام خط کو لکھا تو بھیان کیا کہ میں نہیں چاہتا جو سوتے ہیں تم ان کی بابت بھی نہ واقف رہو اور جو زندہ ہے ان کی بابت بھی نہ واقف رہو میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ جو حوالہ بھائی بر مقتص ہمیں سے خدا کے کلام میں سے خدا کے ارحام میں سے ابھی پڑا گیا ہے اس پورے حوالہ کے اندر خدا کا بندہ پالوس رسول دو کلیسیوں کا ذکر کرتا ہے ایک کلیسیہ کا وہ حصہ جو خدا مندر مسیح میں سو گیا وہ اچھی اچھا اس طرح کلیسیہ کا دوسرا حصہ جو سمیر پر زندہ موجود ہے وہ یک لفت بدلگار روحانی اور غیر فانی بدل بن جائیں گی میرے عزیزوں میرے بھائیوں یہ میں پہلے دیان کر چکا ہوں کہ کلیسیہ زمین پر زندہ موجود ہے نظر آ رہے اللہ علیلویہ تو کلیسیہ کے لئے سو گاتا اس طرح میرے عزیزوں میرے بھائیوں کلیسیہ کا ایک وہ حصہ تو خدا مندر مسیح میں سو گیا نمبر ون وہ زمین میں دفن ہے نمبر وہ تو وہ سمندر میں گھرت ہے نمبر تھری یا وہ جان کر راک ہو چکے ہیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں کلیسیہ کا نمبر پر جو پہلا حصہ جو خدا مندر مسیح میں سو گیا ہے زمین میں دفن ہے ان کے بارے میں آپ صحب لوگ کلام سے بہت خوبی واقعہ میں جانتے ہیں یعنی میں آپ لوگوں کو دھرانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہمارا کوئی عزیز چان پہ چان والا مہنے والا اس جہان فانی سے ریلت کا جاتا ہے دوچ کام جاتا ہے اس جہمہ کی دنیا سے چلا جاتا ہے اس بچارگاہ سے چلا جاتا ہے تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں اس کے لیے ہم بہت ان کے خاندان اس کے خاندان کے ساتھ ان کے عزیزوں کے ساتھ جاتے ہیں ان کے پاس تو ان کے ساتھ دکھ میں شریف ہوتے ہیں اور اس جو جزیز ہمارا اس جہان فانی سے ریلت کا جاتا ہے اس کو بڑے عزاز کے ساتھ جاتا ہے اور ان کے ساتھ آنسو بھی بہائے جاتے ہیں اور بڑے ہی عزاز کے ساتھ اسے قبر میں دخن دیا جاتا ہے پروٹوکول دیا جاتا ہے لیکن میرے عزیزوں میرے بھائی اس طرح کلیسیا کا دوسرا حصہ دوسرے نمبر پر جو میں نے کہا یا وہ سمندر میں گرک ہیں نمبر ڈو یا وہ سمندر میں گرک ہیں وہ اسے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا فنانا کا جاز دوب گیا تو گرک اور کچھ لوگ جو ہیں ہاتھیں ڈوب کر مچاتے ہیں اسی طرح کلیسیا جیسرے نمبر پر جو ہم میں نے کہا کہ یہاں وہ جانگر راک ہو چکے ہیں اس محاصر بیاں با خوبی واقع کچھ لوگوں کو زندہ جنا دیا جاتا ہے آگ لگا دی جاتی ہے ان پر ظلم دھائے جاتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوتا اسکر ہوتی کی طرح خود کشی کر لیتے ہیں شرمندگی کی موت مر جاتے ہیں اس طرح میرے عزیزہ میرے بھائی اور کلیسیا کا دوسرا حصہ جو زمین پر زندہ موجود ہے وہ خاکی اور خانی بدلوں میں ہے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ گوشتر خون خدا کی بادشاہی میں تاخل نہیں ہو سکتے گوشتر خون خدا کی بادشاہی کے باری سننا ہوں گے میرے عزیزہ میرے بھائیو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کھا کھا کر اپنے پیٹ بڑھا رکھے ہیں اپنے گوشتر خون کو بڑھا رکھا ہے کہ چوری کا پیسہ کھانے والے لوگ چوے کا پیسہ کھانے والے کو بڑھا رکھا ہے بس میرے عزیزہ میرے دوستو میرے بھائیو خامہین بدلوں میں آسمان کیونکہ میرے اور آپ کے باپ کو میرے اور آپ کے منیچی کو میرے اور آپ کے نجات تہینہ کو بدی سے نفرت ہے اس کی آنکھ بدی کو دیکھ نہیں سکتی ہے اس لیے میرے عزیزہ میرے بھائیو پس ہم ان بدلوں میں آسمان کیونکہ خدا مند مسیح نے تو کلیسیا کو زمین سے اوپر اٹھا کر آسمان میں نجانے کا پروگرام بنایا ہے اور انہوں نے اس کا انتظام بھی دیا ہے کہ پہلے وہ ہمارے بدلوں کو بدلنے کا کام کریں گے اس طرح میرے عزیزہ میرے بھائیو کلیسیا کا ایک وہ حصہ جو خدا مند مسیح میں سو گیا وہ تمام نجات یافتاب ایمان دار جو خدا مند مسیح میں سو گئے وہ جی اٹھیں گے جیسے خدا مند مسیح خود جب جی اٹھے ویسے ہی تمام ایمان دار نئے رہنی بدلوں میں جی اٹھے گے اور یہ بدن رہنی اور غیر فانی اور آسمانی ہوں گے اس طرح میرے عزیزوں میرے بھائیو کلیسیا کا دوسرا حصہ جو سمین پر زندہ موجود ہے وہ یک لخت پر کر تو ہمی اور غیر فانی بدن بن جائیں گے تمام ایمان داروں کو بدلنے کا کام کام خدا مند مسیح کا ہے تمام ایمان داروں کو بدلنے کا کام خدا مند مسیح کا ہے لکھا ہے کہ وہ اپنی اس بڑی قبر کی تصیل سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے اسی قدرت سے وہ کلیسیا کے بدلوں کو بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا اس لیے تو میرے عزیزوں میرے بھائیو کدا کا بندہ پلوسا رسول ہمیں بتاتا ہے ہمیں سمجھاتا ہے ہمیں سکھاتا ہے ہمیں اگا کر دیتا ہے کہتا ہے کہ اس طرح ہموس خاکی کی صورت پر ہوئے اسی طرح ہموس آسمانی کی صورت پر بھی ہوں گے میرے عزیزوں میرے بھائیو خاکی کی صورت تو آدم ہے اور آسمانی کی صورت یس المسیح ہے جس طرح ہم آدم کی ماند اس سکھا کی بدل میں ہوئے اسی طرح ہم مسیح کی ماند اس کے جنبالی جسم میں بھی ہوں گے سلام علیہ وآلہ دو تاتاری ہیں میرے یسے دیتا ہے سب میرے عزیزوں میرے بھائیو کلیسیا کا بدلے کو بدلنے کا ایک خاص فرط مقرر ہے اور یہ عمل ایک خاص طریقہ سے وقو پسیر ہوگا اور خدا کا بندہ اور روس رسول جو ہے اس طریقہ کو شو بیان کرتا ہے کہ ہم سابت سویں گے نہیں مگر ہم سابت بدل جائیں گے اور یہ دم ایک پل میں ہوگا کہ نرسیگاں بھونکا جائے گا مرتے عجیب اٹھیں گے اور ہم بھی بدل جائیں گے ضرور ہے کہ مرنے والا جسم حیاتِ عبدی کا جامعہ پہنے کام اور کیسے کس طرح میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیو ہم حیاتِ عبدی کا جامعہ پہنے سبت ہے کوئی بھی بتا سکتے ہیں حیاتِ عبدی کا جامعہ پہنے کے لیے بڑی مہدتیں بڑی کوش سے بڑی جتو جہد کرنی پڑتی ہے سب سے پہلا جو توبہ کا عمل بڑھا ہے دیکھو کیتا توبہ ببتسمہ یافتہ ہونا لجات یافتہ ہونا راست بازی کا لباتا ہے اے نبیوں تو پوٹل آ لیتا ہے کیا جو یسو لیتا ہے کیا جو یسو لیتا ہے ستہ کچھ نہیں ہے جو بھی احمد ہے راست بازی کا لباتا پہننا میرے عزیزوں میرے ضروری ہے کہ ضرور ہے کہ مرنے والا جسم جو ہے حیاتِ عبدی کا جامعہ پہنے دو بہنوں کی مسال آپ کے سامنے ہے اور بہتوبی کلام سے واقع ہے جانتے ہیں پھر بھی کہنا دیلے کرتا ہی میں آتا ہم تس طرح یہ سیس کا ایک لیے تو توبہ کرنی دوسری نے کیا کہا میں کہا لے توبہ وہ میری بہن کی زندگی میں کل کا دینے نہ ہا سکتا ہے ڈاکو کو دیکھیں تو میرے بھائیے ضرور ہے کہ مرنے والا جسم جو ہے حیاتِ عبدی کا جامعہ پہنے سو میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بچوں کہ کلیسیہ کے ٹھائے جانے سے پہلے ضرور ہے کہ فانی قسم بدل کر گیر فانی بدل بن جائیں گے اور وہ رخانی بدلوں میں بدل جائیں گے اور ان کے ساتھ ہم زندہ ایماندار بھی بدل جائیں گے اور یہ ساری تبدیلی ایک پالم میں نکا ہو جائیں گے پہلی صدی کے ایمانداروں سے لے کر اور آخری صدی کے ایمانداروں تک بھائی آمر کتنا بڑا خڑا ہے پہلی صدی کے ایمانداروں سے لے کر آخری صدی کے ایمانداروں تک سپل زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے میں بیان کرتا ہوں سنین میں rely صون در میں کریں جل کر رہا بر identifies خدا کے لوگوں کو جلا بھی دیا جائے سمندر میں بھی گرک وجہ وہ جندہ ہی رہے خداوند کے لوگ جہاں ہم مرکے نہیں سوچا دیں اس لئے میں تلے بھیان کا اجتا ہوں کہ خدا کے لوگ سوٹے ہیں اس لئے ضروری ہے اس لئے کلیسیا کا دوسرا حصہ ایمان داروں سے آخری صدی کے ایمان داروں تک سب زندہ آسمان پر اٹھائے جائیں گے اور اس سے سب ملے کر ایک بڑا گروہ بن جائیں گے میرے عزیزوں میرے بھائیوں گزشتہ دو ہزار برسوں نے آج تک ایسا دن ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ جب ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو جائے گی تردی گادہ بھی کرتے ہویا کچھ کہنا نہیں چاہتا کرام کلیسیا جب ساری کلیسیا ایک جگہ جمع ہو جائے گی میرے عزیزوں میرے بھائیوں جب ساری کلیسیا روحانی بدلوں میں ایک جگہ جمع ہو جائے گی تو سب سے بڑی جمعات میرے یسو کی ہوگی میرے یسو کے پکارنے والے ہوں گے میرے یسو کے چیزیں چلنے والے ہوں گے سب سے بڑی جمعات یہ ہوگی میرے عزیزوں میرے بھائیوں کلیسیا کے بدلوں کو بدلنے کا طریقہ اور اٹھائے جانے کا طریقہ دیکھو اور مقام پر یہ اُدھر آئے گا کہ خدا مند خدا آسمان سے لگتا اور مقرب ریشتہ کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اُتھر آئے گا یہ سنیں اینجیو نا جب میرے عزیزوں میرے بھائیوں کلیسیا کے کھائے جانے کا وقت آ جائے گا تو اسے لینے کے لیے خدا مند یسو مسیح کھد آئیں گے اور اس وقت وہ اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھے ہیں کلیسیا کو لینے کے لیے نہ تو کسی فرشتہ کو بھیجیں گے نہ ہی کسی کروبی کو بھیجیں گے کیوں بھی پاہیے کھد آئیں گے کھد آئیں گے فرشتہ نے مطبار کھولے پہلا گناہ سمان پر گوا فرشتہ نے کیا تھا جن بنایا تھا خدا کے خلاف ان کے کبانی جردہ کم کے اسی جن چوٹ بنا لیا سی اللہ بناہ فرشتہ نے کہے خدا نے خلافنا خبار چائی پروپوں گناہ کھر لیا سی کبانی جردہ کبانی جردہ کبانی جردہ کسی لیے میرے عزیزوں میرے بھائیوں کبانی جردہ کبانی جردہ کھلیسیا کو لینے کے لیے نہ تو کسی فرشتہ کو بیجیں گے نہ ہی کسی کروپی کو بیجیں گے بلکہ وہ خود تک چھوڑ کر نیچے آئیں گے آج کار دیمتہ حطرہ میں جانتا ہے وہ جوانے نہیں شاڑ دا جسودے کامورے کو اسماء کے زمین نہیں آئیں گے زمین کی تانکی وہ تک چھوڑ کر نیچے آئیں گے اور ہوا میں ٹھہ لیں گے زمین پر نہیں آئیں گے بلکہ ہوا میں ٹھہ لیں گے کیوں؟ کہ زمین تو بنا سے بھائی یسرو بار اس کے کام بار یسرو وسیح ہوا بھائی اور اس وقت میرے عزیزوں میرے بھائیوں تین کام ہوں گے پہلا کام لڑکار کہ خدا مند یسو مسیح بلند آواز سے زور سے لڑکاریں گے جیسے انہوں نے لازر کا نام بلند آواز سے پکارا اور مردہ لازر جی اٹھا اور صرف لازر ہی جی اٹھا اور باقی مرد قبروں کے اندر ہی رہے خدا مند یسو مسیح کی بلند آواز کی لڑکار وہ مردے سنیں گے جو مسیح میں ہوئے ارے گہلے نسان میں وہی مردے سنیں گے جو مسیح میں ہوئے جیسے خدا مند مسیح نے فرمایا میری اور آپ کے بادشاہ نے فرمایا میری اور آپ کے نجی نے فرمایا میری اور آپ کے نجاہ دہتا نے فرمایا کہ وہ منت آتا ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے میرے جسو کے لیے زور داردار سو میرے عزیز و میرے بھائی جب نرسی کا پھونکا جائے گا تو وہ گردے جو چی اٹھے ہیں اور جو چیدہ ہیں سب مل کر اوپر اٹھنا شروع ہو جائیں گے دکھائے جب بادلوں پر اٹھائے جائیں گے کلیسیا بادلوں سے بھی اوپر اٹھائی جائے گی کلیسیا ہوا میں خدامند کا استقبال کرے گی کلیسیا اور خدامند کی ملاقات ہوا میں ہوگی اور اس وقت میرے عزیز و میرے دوست و میرے بھائیو ایک عجیب سا محول ہوگا ایک بڑا سماح ہونا ہے خوشیان نہ ہم سارے ہمیں بڑے خوش ہونا اس وقت سے ہم گھلے نصر ہماری خوشی کی انتہار اس کا ہم صدیوں سے انتظار کر خوشتوں سے انتظار کر نظروں سے انتظار کر خاندانوں سے انتظار کر رہے ہیں قدیلوں سے انتظار کر رہے ہیں اور خدا اس وقت سب لوگ اپنے بادشاہ کو اپنے منیچی کو اپنے نچاندہ ہندہ کو اپنے یہوا پاک خدا کو رو برو دیکھیں رو برو دیکھیں گے اور پے حد کچھ ہوں گے اور اس وقت خدا مند یاسو مسیح کلیسیا کو دیکھ کر واپس آسمان میں چلے جائیں گے اٹھو ہی لے جانا یہ سکتے ہیں کلیسیا کو لے کر آسمان میں واپس چلے جائیں گے آج کے ہمارے میسج کا مضبون بھی یہ ہے کہ کلیسیا کا آسمان پر اٹھایا جانا سو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیوں میں کلیسیا کے ٹھائے جانے کے بطل چند اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ جاب نمبر بان جب خدا مند یاسو مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آئیں گے وہ کسی تو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ تو جلالی جسم میں ہوں گے نمبر ٹو وہ زمین پر نہیں آئیں گے بلکہ ہوا میں ٹھہریں گے نمبر ٹری اپنی پوکر سے زندہ اور مردہ ایمانداروں کو ایک جگہ جمع کریں گے اور اوپر کھینچے بیں گے سو میرے عزیزوں میرے بھائیوں نمبر ٹو جب ایماندار زندہ ایماندار اٹھائے جائیں گے یا مردہ زندہ ہوں گے تو وہ بھی کسی کو نظر نہیں آئیں گے کیونکہ وہ بھی جلالی جسم میں ہوں گے میرے عزیزوں میرے بھائیوں نمبر پانچ حاصل اقلام ہے قابل غور ہے جنہوں کو حلا دینے والی باتیں ہیں کہ دنیا کے لوگ دنیا کے لوگ کلیسیا کو اوپر جاتے نہیں دیکھیں گے دنیا کے لوگ کلیسیا کو اوپر جاتے نہیں دیکھیں گے لیکن ہزاروں لاکھوں کروڑوں زندہ ایمانداروں کے جب پہ لفت گائب ہونے سے محسوس کریں گے اسے سباب سے میرے عزیزوں میرے بھائیوں خبریں ریڈیو ٹی ویوں پر خبریں بار 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 کہ امال جنسی لگ جان دیئے چیکر لگ جان دیئے سینل نماز چینلیں اسے سباب سے خبریں بار بار ریڈیو پر سنائی دینی کہ دنیا میں لوگ غائب ہو چکے ہیں ایسیوہ دیکھ نہا ایسیوہ پاس آتی جب کلیسیہ اٹھائی جائے گی تو ایک بھی نجات یفتہ اماندار انسان بچا زمین پر نہیں رہے گا چھاندی ہو یا نہیں نمبر ساتھ میرے عزیزوں میرے بھائیوں جب کلیسیہ اٹھائی جائے گی تو پاک رو بھی اٹھا لیا جائے گا جب کلیسیہ زمین پر نہیں تو پاک رو کے رہنے کی جگہ اس لیے جب کلیسیہ اٹھائی جائے گی تو پاک رو بھی اٹھا لیا جائے گا نمبر ایک میرے عزیزوں میرے بھائیوں جب خدا امد یس مسیح کلیسیہ کو لینے کے لیے آئیں گے کہ یہ ان کی دوسری آمد نہیں ہوگی جیسا کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کی پشیدہ آمد ہو میرے عزیزوں میرے بھائیوں کلیسیہ کے اٹھائے جانے کا سارا عمل پشیدگی میں ہوگا نمبر نائل جب کلیسیہ اٹھائی جائے گی حاصل اکلام کب نے تو موت تو تمام نامی مسیحی گرے کے دن نادرہ تو چھنا آتی جار بڑھے ایسا کہ ناہا نہیں آنا چرچ نہیں آنا خدا لینے آمد آنا نادرہ نہیں بنے تو میرے عزیزوں میرے بھائی جب کلیسیہ اٹھائی جائے گی تو تمام نامی مسیحی اور دوسری قوم کے لوگ جو ہیں سب زمین پر رہ جائیں گے اور اس طرح زمین کے سب کام بہتستور چاہتے ہیں جیسیہ محل ماندار اٹھائی جائیں جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ دو عوضوں چکی پیس رہی ہوں گی ایک ایک چھوڑ دی جائے گی جیسا کہ دکھا ہے کہ دو منقیت میں کام کر رہے ہوں گے ایک لے لیا جائے گا ایک چھوڑ دیا جائے جیسا کہ کلام میں لکھا ہے کہ کلامی یسیٰ مسیح نے فرمایا ہے کہ ابن عالم قدمان بھی نہ ہوگا کہ ابن عالم رکھا پا جائے کیونکہ بیان شادیاں کر دے انہوں نے اس لئے میرے عزیز و میرے بھائیوں نے نہیں کہنی 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 وہ بھی اٹھان لیا جائے گا اس طرح باترو کا زمانہ یا کلیسیا کا زمانہ یا فضل کا زمانہ وہ بھی ختم بچائے سو میرے عزیز و میرے بھائی کلیسیا اکمہ کھائے جانے کے ساتھ بڑے مقاسد آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نمبر پن زندہ یا مردہ ایمانداروں کو ایک جگہ جمع کرنا اور باپ سے ملانا اہل بیاند نمبر دو کلیسیا کو آن میں سے گزار کر پاک کرنا بڑے بڑے اپتے نمبر تھری کلیسیا کو میرے عزیز و میرے بھائیوں ان کی خالتوں کے مطابق انعامات تکسیم کرنا ان کی محنتوں کے مطابق ان کی کوشتوں کے مطابق انعامات تکسیم کرنا نمبر فور میرے عزیز و میرے بھائیوں جلالی کلیسیا کو باپ کے سامنے پیش کرنا اور بہتے ہیں خداوند یسو مسیح ان پر ان کا جلال ٹھہرا ہوگا وہ ان کو لے جائیں گے اور وہ کہیں گے یہ میرے مبارک لوگ ہیں ان پر میرا جلال ٹھہرا ہے اس لیے میرے عزیز و میرے بھائیوں نمبر فور جلالی کلیسیا کو مکان نہ تکسیم کرنا جبکہ خداوند یسو مسیح نے میرے اور آپ کے بادشاہ نے جہنہ چودہ میں فرمایا ہے کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ دیا کرتا ہوں میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ اس کا خرم بادہ آفیس ہے اس کی زبان مبارکہ سے نکلا ہوا اے 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 کی رفاق جو ہے ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے اور ہماری روحوں کی تازگی ہے ہمیں خوب برومند کرتا ہے ہمیں خوب سرفراز کرتا ہے ہمیں خوب برکت وہ دیتا ہے نمبر چھے میرے عزیز و میرے بھائیوں کلیسیا کو بڑی مصیبت سے بچا لینا جو بعد میں دنیا پر آنے والی ہے نمبر ساتھ بنی اسرائیل کے خدا کا پروگرام جو کلیسیا کی وجہ سے رکا ہوا تھا اس کا دوبارہ شروع ہونا سو میرے عزیز و میرے بھائیوں آج جو ہم نے کلیسیا کے اٹھائے جانے کا سارا عمل سیتھا ہے اس پر ہمیں گور کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے عزیز و میرے بھائیوں کلیسیا کیسے آسمان پر اٹھائی جائے گی کلیسیا کا کردار کیا ہوگا کلیسیا تو کیسا تاج ملنے والا ہے کلیسیا تو کیسی پشاک ملنے والی ہے کلیسیا تو کیسی جگہ ملنے والی ہے کلیسیا کیسے خلامت کا ہوا میں جستقبال کرے گی کلیسیا اور خلامت کی وہ نقاط ہوا میں کیسے ہوگی تو میرے عزیز و میرے بھائیوں ہمیں مسیح کی پشیدہ آمد پر دور کرنے کی ضرورت ہے ہمارے پاس وقت کا کام ہے اس کام وقت میں ہمیں مسیح کو پہچاننے کی ضرورت ہے ہمیں مسیح کو جاننے کی ضرورت ہے ہمیں مسیح کے نقشہ قدم پر چلنے کی ضرورت ہے ہمیں ان رہم پر جانے کی ضرورت ہے جن پر ہم نے جانا ہے چلنا ہے ہمیں ان کی طرف جانے کی ضرورت ہے میرے عزیز و میرے بھائیوں میرے دوستوں آج ہم اس بات کو اپنے دلوں میں رکھیں کہ ہم مسیح کی بشیدہ آمد میں کیار ہونے کے لیے اگر کیار ہے مسیح کی بشیدہ آمد میں شامل ہونے کے لیے تو اپنے آئیں اپنے اپنے مناہوں کا قرار کریں اور توبہ کریں اگر تو کمی ہے تو یہ سب کہیں کہ میں اس کمی کو دور کرتا ہوں تو مجھ پر رحمنار مجھ پر کرم کی نظر کر تو میرے عزیزوں میرے بھائیوں وہ ضرور آپ کو بخش دے گا اور وہ آپ کو اپنی پشیدہ آمد میں ضرور شامل کر دے گا مات اپنے قدموں پر کڑی ہو میں آپ کے لیے برکہ چاہتا ہوں